اسلام علیکم یا امید کے ساتھ کہ میرے بہن بھائی جہاں ہوں کہ خیریت اور آمن کے ساتھ ہوں گے تو آج پھر میں آپ سبن کے مارے ایک انفرمیٹی ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ سبن لو راسین یا گاؤں کے پس منظر کے بارے میں بتاؤں گی یوں ایک تاریخی گاؤں ہے ہن کے میون نے انگریزن لو بار گہوائی ہی میو قوم جیسے کہ آپ سبن نے پتو ایک بہاتر اور جفاکش قوم ہے تاریخ میں یا کہ بہاتری کی پیشمار مثال ملا ہاں یوں او قوم ہے جائے نکتی اپنے غیرت کو سودا نہ کرو گردن تو کٹوالی لیکن یہ کسی کے سامنے چھوکا نہ ہاں چاہے وہ اکبر بادشاہ ہوئی یا کوئی انگریز حکومت تو آج میں ایک ایسے ہی گاؤں کی داستان آپ سبن کے ساتھ شیئر کروں گی جہاں میو قوم نے انگریزن سو بار گہوائی لیکن بدقسمتی یوں رہی کہ میو قوم لو یار چیز کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تو ہم بات کر رہے ہیں آج راسینیا گاؤں کی اٹھارہ سو ستابن کے ہنگام آرائی کے دوران راسینیا سوہنا اور نو میوات میں خصوصی مرکز ہے جہاں سو حصول ازادی کمارے مجاہدین انہیں بہت ساری لڑائی بھی لڑی اور بہت باری قربانی بیتی راسینیا دہنگل میون کے آبادی ہے سہنہ اور بھونسی کے قریب عراولی پہاڑن کے درمیان میں واقع ہے اور یہاں کے اٹھوٹلو عام طور پر راجبتن کی آبادی ہے اٹھارہ سو ستابن میں انگریزی فوج کو ایک دستہ ایک انگریز افسر مسٹر کیلی فورڈ کی قیادت میں ہین آمن کے بہانہ سو آئے ہو اور گاؤں میں دوڑی اور انگریز فرس لوگن کی شکایتے پر راسینیا گاؤں کے لوگن سو لڑائی شروع کرتی راسینیا اور آس پاس کے گاؤں کے عوام نے ان کو خوب ڈٹ کے مقابلہ کرو ہین مسٹر کیلی فورڈ قتل ہوگو اور بہت ساری گورے افسر انڈو میون نے بیلن کے ترین گاٹھے میں جوڑ کے وار گیا وائی یا واقع کے بعد انگریزن نے اپنی بھاری فورڈ جمع کری اور آس پاس کے انگریز فرس لوگ اپنے ساتھ ملائے اور راسینیا گاؤں پہ چڑھائی کر دی اور کافی قتل وغارت کری لڑائی میں بہت سارے میو شہید ہوئی ہے تو انگریزن نے اپنی کتابن میں یا واقع کو کچھ ذکر ایسے کرو ہے کہ تیرہ اکتوبر لو مسٹر فورڈ گڑ گاؤں واپس آئے ہو اور جھارسہ پلول اور ریواری کو انتظام بحال کرو اور راسینیا پہ کفزہ بھی کر لی ہو لیکن ہین کے میں وہ ابھی تک بے کابو ہے تو جائیں گے نتیجہ میں مسٹر کیلی فورڈ مارا ہوگا تو میرے پیارے بہن بھائی ہو راسینیا گاؤں کو ایک چھوٹا سا تعارف ہو اور ہین کے میون کی بہاتری کی داستان میں نے آپ سب ان کے ساتھ شیئر کری اگر آپ سب انہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریو اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کو اظہار ضرور کریو تو ضروری نہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے نیگٹیو پہلوں کی بات کر رہاں ہم انہیں اپنے مصبت چیزن پر بھی بات کرنی چاہیے ہماری میوکوں میں بہت ساری چیز ایسی ہیں جو کہ ہم انہیں دوسری کومنٹ سے مختلف بنا وہاں تو امید ہے آپ سب انہیں میری ویڈیو اچھی لگے ہوئے گی جہاں رہو خوش رہو اللہ کی امان میں رہو اللہ حافظ